اردو زبان کا کانٹریبوشن اردو زبان کا کانٹریبوشن عبیر صدقی آج آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے اس پروگرام میں آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرائیں گے جو کہ ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پورے دنیا میں مشہور اور معروف رہی ہے جی ہاں میں آج اس شائر کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جو کہ اپنی شائری سے پورے سماج کی سوچ اور اس کی فکر کا ترجمان تھا اس شائر کا نام ہے جناب راہت اندوری راہت اندوری صاحب ہمارے بھی اس نہیں رہے لیکن راہت صاحب کی شائری راہت صاحب کی فکر اور ان کی نظمیں ان کی غزلیں وہ ہمیشہ زندہ رہے گی وہ آنے والی پیڑی کو ہمیشہ ایک راہ دکھائی گی ان کا ایک مشہور شیر ہے آج جو صاحبِ مسنت ہے کل نہیں ہوں گے آج جو صاحبِ مسنت ہے وہ کل نہیں ہوں گے قرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے جی ہاں یہ راہت اندوری ہے آج میں راہت صاحب کی کچھ چنندہ غزلیں اور ان کی نظمیں جو کہ انہوں نے جب عالمی اردو کانفرنس کے دوران ہمارے عالمی مشاعروں میں شرکت کی تھی اس دوران انہوں نے اپنی نظمیں اور اپنی غزلیں پیش کی تھی ان مشاعروں میں آج میں آپ کو اس کی کچھ ریکارڈنگز لکھاؤں گا اس سے پہلے راہت صاحب کی زندگی پر ایک نظر راہت اندوری بننے میں راہت اندوری مطلب میں ایک سمبولک بات کر رہا ہوں راہت اندوری میں نہیں راہت اندوری کو راہت اندوری بننے میں پچاس برس لگے ہیں اس کے آئے کہ ابھی غنیمت ہے سبر میرا ابھی لبا لب بھرا نہیں ہوں وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے اسے کہو میں مرا نہیں ہوں ہمارے موں سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے موں سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے موں میں تمہاری زبان دھوڑی ہے کیونکہ چڑھی ہوئی ہے جو ندی اتر بھی سکتی ہے جو موت باٹ رہی ہے وہ مر بھی سکتی ہے جو موت باٹ رہی ہے وہ مر بھی سکتی ہے اور ذرا سا لہجے کو تبدیل کر کے دیکھا تھا پتا چلا کہ یہ دنیا تو ڈر بھی سکتی ہے فقیر شاہ قلندر امام کیا کیا ہے تجھے پتا نہیں تیرا غلام کیا کیا ہے ڈاکٹر رہت اندوری آج جانئے ان کی زندگانی اور ان کے فلمی گیتوں کے سفر کے بارے میں ڈاکٹر رہت اندوری کا جن ایک جنوری 1950 کو مدھ بردیش کے اندور شہر میں ہوا کپڑے کی ملوں کے لیے جانے جانے والے اس شہر میں ڈاکٹر رہت اندوری کے پتا ایک کرمچاری کی حیثیت سے کام کرتے تھے ان کا نام رفات اللہ قریشی وہ ان کی پتنی کا نام مقمول انیسہ بیگم تھا ڈاکٹر رہت اندوری نے ان کے گھر چوتھی سنتان کے روپ میں جنم لیا نام رکھا گیا راحت راحت قریشی اندور کے نوتن اسکول میں راحت نے اپنی اسکولی شکشہ پوری کی اسلامیہ کریمیہ کالیج اندور سے انیس سو تیہتر میں گریجیویشن کرنے کے بعد سن انیس سو پچھتر میں برکت اللہ وشیر دہلے بھوپال سے اردو ساہت میں ایمے کیا اس کے پششات بھوج وشیر دہلے مدبردیش سے انیس سو پچھاسی میں اردو میں مشاعرہ وشے پر پی ایس ڈی کی ڈاکٹر راحت اندوری نہ صرف پڑھائی میں کشل تھے ورن اسکول اور کالیج اسطر پر فٹبال اور ہاکی ٹیم کے کیپٹن بھی رہے ڈاکٹر راحت اندوری آج ہندوستان کے سب سے گستم شاعر ہیں انہیں ان کے اشاروں کے لیے تو سنا ہی جاتا ہے پر ان کی خاص ادائیگی سننے والوں کو ان سے ہمیشہ کے لیے جوڑ دیتی ہے ان کی پیشکاری کا اندار انہیں اوروں سے نہ صرف الہدہ بناتا ہے ورن بہت آگے لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے ستائیس مئی سن انیس سو چھینکتر سیما جی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا ان کی لکھی کچھ پستکیں مثلن روت میرے باد موجود آدھی پرکاشت ہو چکی ہیں انیک پرتیسٹت آوارڈ انہیں پرابت ہوئے ہیں عدیب انٹرنیشنال آوارڈ اندرہ گاندھی آوارڈ ردیش رتن مدبردیش آوارڈ نیشنل انٹیگریشن آوارڈ یو پی ہندی اردو ساہیت آوارڈ راجیو گاندھی لیٹریٹری آوارڈ ڈاکٹر جاکیر حسین آوارڈ مرزا غالب آوارڈ و انہیں دھیروں آوارڈ و پرششتی پتر پڑھائی اور کھیلوں میں اول ڈاکٹر راہت اندوری کو بچپن سے ہی پینٹنگ کا بھی جبرجست شوک تھا پریوار کی تنگ آرثک دشا کے چلتے انہیں ماتر دس ورش کی عمر سے ہی اس شوک کو ویفسائے کا روپ دینا پڑا و ساین بورڈ پینٹ کر کے پریوار کو آرثک ساہتہ کرتے اپنی پرتیبھا محنت ڈیزائننگ میں کلپنا شیلتہ اور رنگ چین میں کشلتہ کے کاراند و جلدی ہی اندور میں ساین بورڈ پینٹر کے روپ میں ویست اور وکھیات ہو گئے ان کے گراہک ان سے کام کروانے کو مہینوں تک انتظار کرنے کو تیار رہتے تھے ان کے پینٹ کیے ہوئے ساین بورڈ آج بھی اندور کی انیک دکانوں کی شو بھا بڑا رہے ہیں پینٹنگ کا کارے تو چلتا رہا البتہ کریئر بنانے کیلئے انہوں نے ادھیاپن کارے کو چھنا آئیکے کولیج اندور میں انہوں نے اردو ساہت کے ادھیاپن کا کارے پرارمب کیا اپنے ودھیہارتھیوں میں ان کی چھوی ایک کشل پرادھیاپک کے روپ میں رہی اسی دوران راہت نے مشاہروں میں بھاگ لینا بھی شروع کیا پہلے وے اندور میں آئیجت کبھی سمیلنوں وہ مشاہروں میں بھاگ لیتے رہے انیس سو بہتر میں دیواز میں آئیجت آل انڈیا مشاہرہ میں انہوں نے شرکت کی یہاں ان کا پہلا اکھل بھارتی مشاہرہ تھا پھر تو پورے دیش اور ودیش سے بھی انہیں اس کے لیے نیمنترن ملنے لگے چھبیس ورش کی عمر میں انہوں نے پاکستان میں آئیجت ایک مشاہرے میں بھاگ لیا تھا جہاں ان کا بڑی گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا گیا اور شروعوں کے بیچ وہ کافی لوگ پری ہوئے اب بات کرتے ہیں ان کی فلمی پاری کی فلموں میں گیتکار کے روپ میں انہوں نے کافی کامیاب پاری کھیلی ہے اپنی شروعاتی فلموں سے ہی وہ سنگیت پریمیوں کے بیچ جانا پہچانا نام بن گئے تھے فلم سر جو کہ 1992 میں آئی اس کا بہت لوگ پری گیت وہ آپ کو ضرور یاد ہوگا آج ہم نے دل کا ہر قصہ تمام کر دیا فلم میں کھلاڑی تو اناڑی 1994 پاس تو وہ آنے لگے زرہ زرہ تتھا خوددار 1994 کا گیت رات کیا مانگے ایک ستارہ راحت اندوری اب تک لگ بھگ چار درجن فلموں میں گیت لکھ چکے ہیں ان کے ادھکانش گیتوں کی دھنے سنگیتکار انو ملک نے تیار کی تھی راحت اندوری صاحب بات فلموں کی چل لئی تھی کہ 50's 60's اور 70's میں جو نغمے لکھے جاتے تھے جو گیت لکھے جاتے تھے اس میں اردو کا استعمال ہوتا تھا اردو گیتوں کا استعمال ہوتا تھا جو سننے میں بھی اچھا لگتا تھا لیکن پچھلے دس پندرہ سال میں ایسے واہیات گیت آئے جس کو پبلک سننا نہیں چاہتی تھی لیکن ان کو تھوپا گیا اب دھیرے دھیرے آپ لوگ کی کابشوں کی بدولت پھر ہندی فلموں کے جو گیت ہیں یا اردو فلموں کے جو نغمے ہیں ان میں پھر اردو دکھائی دینے لگی ہے آپ اردو کا مستقبل کہاں تک سمجھتے ہیں دیکھئے یہ فلمی جو نغمے ہوا کرتے تھے جو اراز آپ نے بتائے مجھے 60's 70's 50's وہ گیت فلموں کی کہانی کا ایک اہم حصہ ہوا کرتے تھے اس فلم سے وہ گیت نکال دیا جائے تو ایسا لگے گا کہ کچھ خالی پن ہو گیا وہ خالی ہو گیا اس گیت کی ضرورت ہوتی تھی اب جب گیت شروع ہوتا ہے آج کی فلم میں جب کوئی گیت آتا ہے تو کہانی رک جاتی ہے اس کا کہانی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے کوئی گانا اگر میں کسی فلم کے لیے لکھ رہا ہوں وہ گانا اس فلم میں نہ رکھا جائے اور کسی دوسری فلم میں رکھ دیا جائے تو ابھی کوئی فرق نہیں پڑھا ہے ایک سچویشن ہوتی ہے ہر فلم میں اندوستانی فلم میں ایک لڑکی ہوتی ہے اور ایک لڑکا ہوتا ہے وہ باغ میں ناچ رہے ہیں یہ سچویشن ہر فلم میں ہوتی ہے گانا کوئی سائی بھی اٹھا گیا کسی بھی فلم میں ڈال دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا سب سے بڑا سبب تو یہ وہا کہ ویسٹرن کلچر ہمارے ملک میں میوزک میں ہاوی ہوا اور دوسرا یہ کہ میوزک کمپنی آگئی جو خریدتی ہے فلمی گانے انہیں کوئی مطلب نہیں کہ فلم کی کہانی کیا ہے انہیں تو صرف ایک نبی دن پہلے میوزک ریلیس کرنا ہے اور اپنے کیسیش اور اپنے سیڈیز بیس دینے کیے تو یہ پرابلہ اچھا وہ نہ انہیں شاعری سے کوئی تعلق ہے نہ انہیں کوئی میوزک سے کوئی تعلق ہے ان کی فلم ایک آئیٹم سانگ ہونا چاہیے ایک ڈانس ہونا چاہیے ایک کلک کا سانگ ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ تو یہ پرابلم ہو گیا پہلے کیا ہوتا تھا کہ دو دو مہینے تین تین مہینے بیٹھ کر ایک ایک گانے پر محنت کی جا رہی ہے پتا چلا راج کپور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں شنکر جی کشن بیٹھے ہوئے ہیں شیلندر بیٹھے ہیں حضر جیپوری بیٹھے ہیں اور گانے راری ساری رات پتا چلا دو مہینے ہوگا ہے تب کہیں جا کر ایک گانہ بنا تو وہ پچاس سال بعد بھی زندہ ہے اوہ بسنتی پون پاگل نا جارے نا جار روکو کوئی یا جاگور مہن پیارے یا اس طریقے کے پچاس سال گانے اب ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آج فلم ریلیز ہوتی ہے آٹھ دن کے بعد منی کا انتقال ہو جاتا ہے پندرہ دن کے بعد شیلہ نا جانے کان گم جاتی ہے لیکن بسنتی آج بھی زندہ ہے اوہ بسنتی پون پاگل 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 آج بھی زندہ ہے جو ہماری روح کو متعصد کرتی ہے اس لیے کہ اس زمانے کی شاعری میں اس زمانے کے میزک میں اس زمانے کی آوازوں میں روح ہوا کرتی تھی آتما ہوا کرتی اب صرف شریر بچائے اب صرف بزنس بچائے اور سیدھا سیدھا میتہمیٹکس یہ ہوتا ہے کہ بازار حاوی ہو گیا ہمارے اور بازار جہاں حاوی ہو جاتا ہے وہاں میار ختم ہو جاتا ہے یہی سبب ہماری فلم انڈسٹری کا ہے لیکن میں مطلب یہ کہ امید رکھتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر سے وہ زمانہ پھر آئے گا جب بھی مل رائے کا جو زمانہ کہتا تھا یا گرودت کا تھا یا عاصف صاحب کا تھا یا محبوب صاحب کا تھا ایک مرتبہ پھر سے آئے اور پھر سے ہی ہندوستانی میزک ہندوستانی نغمانگاری اسی لیول پر پہنچ جائے اسی اروج پر پہنچ جائے کہ جہاں لوگ مطلب یہ کہ تصور کر کے رخص کرنے لگے میں ایسا چاہتا ہوں میرے حضور میرے محبوب عمرو جان یا پھر ابھی جو دس سال پندرہ سال پہلے کی جو فلمیں ہیں خاص کر کے جیسے میں نے پیار کیا ہم آپ کے ہیں کون یہ ایسی فلمیں تھیں جو فیملی بیز تھی اور اس میں اس کے جو گیت تھے وہ کافی مقبول ہوئے پھر ایسی فلموں سے آج کل کے ڈائریکٹر جو ہے وہ سبق کیوں نہیں لیتے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ شیلہ کہیں کھو گئی مونی کا نیپ ہو گیا تو ڈائریکٹر جو ہے ان سب چیزوں سے سبق کیوں نہیں لیتے ہیں ایسے گیتوں کو شامل کریں نہیں دیکھیں اصل میں کیا یہ ایک ٹرینڈ ہوتا ہے وہ زمانہ وہ زمانے میں جن 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 کا آپ نے ذکر کیا جن فلموں کا وہ بنیادی طور پر ایک مسلم کلچر کی تھی فلمیں تھیں اور ان میں وہ نغمیں قبول کی جائے قوالی اور حمد اور نا یہ سب کچھ لیکن ہم آپ کے ہیں کون میں یا پیار کیے جائے یہ اس کی گنجائش نہیں کہ یہاں پہ کملی والے تیری دعائی ہے یا اس طریقے کہ کوئی نا شریف ڈال دی جائے یا ہم ڈال دی جائے تو وہ الگ الگ ٹرینڈ ہوتا ہے یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ ساری فلموں کے گانے ہی خراب آ رہے ہیں آج میکزیمم آ رہے ہیں خراب اس میں یہ ہو گیا کہ دیکھیں شاعر جو ایک اہم حصہ ہوتا تھا فلم کا شاعر ایک اہم ساہر لدھیانوی جیسا فنکار ہمارے یہاں پر فلموں میں کام کرتا تھا اور کتنے خوصرت نغمے انہوں نے فلم کو دیا شاکیل صاحب نے مجروس صاحب نے شیلندر صاحب تو یہ اہم اب اب تو کیا ہوتا ہے کہ جسے ہارمونیم بجانا یاد ہے وہ شاعر بھی ہے اب میں دے میں اقصد دیکھتا ہوں ملنے کارڈ پر تو پتا چلا کہ جو میوزک ڈائریکٹر وہ شاعر بھی ہے آپ کے پرسنل لائف کے بارے میں جو میں بات کر رہا تھا کہ آپ جو ہے کالیج لیویل پر اسکول لیویل پر فوڈوال ٹیم اور ہاکی ٹیم کے کیپٹن رہے تو اس وقت آپ کے فیوریٹ پیلئر کون کون سے تھے ہاں کیا فوڈوال میں تو چونکہ ان دور میں رہا ہوں تو میں زیادہ انہی لوگوں کو پسند کیا کرتا تھا زفر اقبال صاحب ہیں جہانچنڈ دی بہت ہی مشہور جادوگر کہلاتے تھے آگئی کی وہ زمانے میں ظاہر ہے کہ کرکٹ کا اتنا چلن نہیں تھا لیکن یہ صرف اسکول لیویل تک ہی رہا زیادہ دن تک کھیل نے میرا ساتھ نہیں دیا اور میں کھیل کو ساتھ نہیں دے پا اس لیے کہ زندگی کچھ اور کچھ کھیل نہ چاہتی تھی اس لیے یہ نہیں رہا اچھا لگتا ہے کہ میں جن کا مدہ رہا میں جن کا پین رہا ان سے میری ملاقاتیں بھی بعد میں ہوئیں تو یہ رہا لیکن زیادہ سلسلہ یہ کھیل کر چلانی لیکن میں ضرور تھا کہ میں یہ ایٹھ سیونت ایٹھ کا اسکول میں رہا ہوں گا تو ٹھیک ہے بچوں جو ٹیوم ہوا کرتی تھی اس میں کسی کپتان بنا دیا خوش ہو گئے اس سے زیادہ خوش نہیں آپ اپنے صاحبزادوں کو آپ نے کس چیز کی ہدایت دی مثلا فلموں میں جانے کے لیے گیت لکھنے کے لیے مشاعرے میں شاعری پڑھنے کے لیے کس چیز کی میرے بچوں کو میں نے سخت ہدایت دی ہے کہ وہ جو جی میں آئے دونوں دو بیٹے ہیں میرے ماشاءاللہ اور دونوں جاب میں ہیں ایک آپ ہی کی طرح چینل سے جڑا ہوا ہے اور دوسرا بینکر ہے اور دونوں ماشاءاللہ پڑھے لکھیں لیکن میں نے انہیں ہدایت یہ ضرور دی ہے کہ کہیں بھی چلے جانا کیدھر بھی چلے جانا لیکن مشاعرے میں نہ جانا کیوں ایسا کیوں اس لیے کہ تجربہ ہے مجھے ساٹھ برس کا نہیں الحمدللہ آپ کی تو پبلک دیوانی ہے اس کے بعد میں چاہے کوئی برس سغیر ہو چاہے آپ پاکستان ہو گلف کنٹریز ہو آپ کے یو ایسے ہو اصل میں اس میں کیا ہوتا ہے راہل صاحب راہت اندوری بننے میں راہت اندوری مطلب میں ایک سیمولک بات کر رہا راہت اندوری میں نہیں راہت اندوری کو راہت اندوری بننے میں پچاس برس لگے ہیں یعنی اگر میرا بیٹا شاعر راہت اندوری بننا چاہے گا تو اس کو پچاس برس اور چاہیے پچاس برس میرا خیال ہے پچیس برس کے ہوں گی ماشاءاللہ تیس برس کے ہوں گے پچیتر برس میں اگر وہ راہت اندوری بنے بھی تو میرا خیال ہے طویل سفر آپ کے اوارڈ کی بات کرتا ہوں آپ کو ماشاءاللہ اتنے زیادہ اوارڈ ملے ہیں غالب اوارڈ دیلی ڈاکٹر زاکر حسین اس کے بعد مرزا غالب یہ سب اوارڈ آپ کو ملے ہیں شاید لیٹریچر کی دنیا میں شاید ہے کوئی اوارڈ نہیں جو آپ کو نہ ملا ہو آپ کو کیسا لگتا ہے سرکاری اوارڈ شوڑ کر سرکاری اوارڈ کے لیے یہ بہت ہی لفظ برا سا لفظ ہے برا لفظ ہے لیکن پراپر ہے کہ سرکاری اوارڈ کے لیے زیادہ تر جگاڑیں ہوتی ہیں تو وہ جگاڑ کرنے کا کبھی رہا ہی نہیں ہے اس لیے کہ سرکاریں ہم سے کبھی خوش رہی نہیں آج تک کوئی سرکار ہم سے خوش نہیں رہی جو حکومت میں آ جاتی ہم سے ناراض ہو جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہے آپ نے سیدھا وارڈ کیا اس لیے کہ سج سننے کے عادی نہیں اور اتفاق سے ہم سج بول دیتے ہیں ہم سج بول دیتے ہیں وہ برا لگ جاتا ہے اور اس کی سزائیں بھی ہمیں ملی لیکن غیر سرکاری اوارڈ نے مجھے معلوم ہی نہیں لا تعداد انجومنوں نے سنسانوں نے ہندوستان میں ہندوستان کے باہر سیکڑوں کی تعداد میں عزازات انعامات اوارڈ بہت نوازہ اللہ کا شکریہ کروڑوں لوگوں کے دل پہ آپ نے راج کیا جو ابھی اوارڈ کی بات چل لئی ہے کہ جو اوارڈ آپ کو ملے ہیں وہ ناظرین کی طرف سے آپ کے ویورس کی طرف سے سامائن کی طرف سے ملے ہیں جنہوں نے سنا ہے جنہوں نے آپ کو دیکھا ہے انہوں نے آپ کو اوارڈ دیئے تو سرکاری اوارڈ نہیں ملا میں وہ مانتا ہوں تو آپ کو جنی لگتا کہ یہ اوارڈ آپ کے لیے جو ہے ایک عزت کا حامل ہے سب سے سب سے بڑا وہی اوارڈ ہے میرے لیے وہی اوارڈ ہے میرے ناظرین میرے 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 سامائین اور ان کا اطرافیہ جو ہے وہ میرے لیے سب سے بڑا اوارڈ ہوتا ہے اور اگر آپ مومنٹوز کی بات کر رہے ہیں تو میرے پاس کمرے بھرے پڑے ہیں کمرے تو اللہ کا شکر ہے مجھے جہاں جہاں اپنی غزلوں کے چند اشار ہمارے ناظرین کیلئے سنا دیجئے ہاں ضرور سنا ایک غزل کے چار پانچ شعر آپ کو سناتا ہوں اس قدر پیار کی بارش ہو اس قدر پیار کی بارش ہو کہ جلتل ہو جاؤں اس قدر پیار کی بارش ہو کہ جلتل ہو جاؤں تم گھٹا بن کے چلی آؤ میں بادل ہو جاؤں تم گھٹا بن کے چلی آؤ میں بادل ہو جاؤں اور گھر میں بیٹھا ہوں چمکتے ہوئے سونے کی طرح گھر میں بیٹھا ہوں چمکتے ہوئے سونے کی طرح میں جو سرافے میں آ جاؤں تو پیتل ہو جاؤں گھر میں بیٹھا ہوں چمکتے ہوئے سونے کی طرح میں جو سرافے میں آ جاؤں تو پیتل ہو جاؤں اور میرے سناٹوں نے آباد رکھا ہے میرے سناٹوں نے آباد رکھا ہے مجھ کو میرے سناٹوں نے آباد رکھا ہے مجھ کو میں تیرے شہر میں آ جاؤں تو جنگل ہو جاؤں میرے سناٹوں نے آباد رکھا ہے مجھ کو میں تیرے شہر میں آ جاؤں تو جنگل ہو جاؤں دھونڈتے دھونڈتے ایک عمر گزاری جس کو دھونتے دھونتے ایک عمر گزاری جس کو وہ اگر سامنے آ جائے تو پاگل ہو جاؤں دھونتے دھونتے ایک عمر گزاری جس کو وہ اگر سامنے آ جائے تو پاگل ہو جاؤں اور ایک شیر اس کا اور سن لیں وہ اگر سامنے آ جائے تو پاگل ہو جاؤں اور منتظر چاک پہے میری ادھوری مٹی منتظر چاک پہے میری ادھوری مٹی تم اگر ہاتھ لگا دو تو مکمل ہو جاؤ بہت بہت شکریہ آپ کو بہت نوازش جو ناظرین ہیں ان کو کیا میسی دینا چاہیے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو زبان کی خدمت یہ چینل کر رہا ہے تو اس کے لئے آپ کی بھی ڈیوٹی ہے کہ اس کی خوب حوصلہ افضائی ہو اس کے ناظرین زیادہ سے زیادہ ہوں اور ساری دنیا میں مقبول ہو اس کے لئے دعا کریں یہ ہم سو سال تک اسے دیکھتے رہے ہیں یہ میری بھی نک خواہش ہے اور آپ شکو مبارک باد پیش کرتا ہوں حضرات عرش کرتا ہوں کہ بگڑا ہوا مزاج نئے موسموں کا ہے بگڑا ہوا مزاج نئے موسموں کا ہے پھولوں کے پاس جانے میں خطرہ بموں کا ہے پھولوں کے پاس جانے میں خطرہ بموں کا ہے عرش کرتا ہوں کہ سورج ستارے چاند میرے ساتھ میں رہے آپ سب کی محبتوں کے نام یہ مطلع ہے سورج ستارے چاند میرے ساتھ میں رہے جب تک تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے اور تم شہر لوٹ کر بھی محذب بنے رہے تم شہر لوٹ کر بھی محذب بنے رہے ہم بے قصور تھے تو حوالات میں رہے تم شہر لوٹ کر بھی محذب بنے رہے ہم بے قصور تھے تو حوالات میں رہے اور شاخوں سے ٹوڑ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم شاخوں سے ٹوڑ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے شاخوں سے ٹوڑ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم مجرور صاحب کیا آپ شرط ہے پنوش ہے میں ابھی آت کرتا ہوں شاخوں سے ٹوڑ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم آندھی سے ارے آپ سمجھو یار انہیں تھوڑی سمجھانا ہے مجھے وہ سمجھنے کے لئے خمار بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ملاحظہ فرمائیں کہ کل تک اچھا یہی پڑھتا ہوں شیئر شاخوں سے ٹوڑ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے اس کرتا ہوں کہ کل تک در در پھرنے والے گھر کے اندر بیٹھے ہیں مجھو صاحب کل تک در در پھرنے والے گھر کے اندر بیٹھے ہیں اور بیچارے گھر کے مالک دروازے پر بیٹھے ہیں دروازے پر بیٹھے ہیں اور کھل جا سم سم یاد ہے کس کو کون کہے اور کون سنے گھونگے باہر چیخ رہے ہیں بہرے اندر بیٹھے ہیں کل جا سم سم یاد ہے کس کو کون کہے اور کون سنے گھونگے باہر چیخ رہے ہیں بہرے اندر بیٹھے ہیں اس کرتا ہوں کہ چڑھی ہوئی ہے جو ندی بند کر دو بھائی تھوڑے دیر کے لیے میرا شیر میرا شیر کا قتل ہو رہا ہے روک دیجئے دو میٹی ہے ایک دو میٹ روک جائیے ابھی ٹھیک ہے نا اس کرتا ہوں کہ چڑھی ہوئی ہے جو ندی اتر بھی سکتی ہے اگر کسی تمہید کی ضرورت نہیں اس لئے کہ مجھے معلوم ہے یہ حیدر آباد ہے اور میں شیر جہاں سے کہہ رہا ہوں وہی سے آپ سنیں گے اس کا بھی یقین ہے اس کرتا ہوں کہ چڑھی ہوئی ہے جو ندی اتر بھی سکتی ہے جو موت باٹ رہی ہے وہ مر بھی سکتی ہے جو موت باٹ رہی ہے وہ مر بھی سکتی ہے اور ذرا سا لہجے کو تبدیل کر کے دیکھا تھا پتا چلا کہ یہ دنیا تو ڈر بھی سکتی ہے ذرا سا لہجے کو تبدیل کر کے دیکھا تھا بہت چکریہ واہ 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 جناب راہت ان دوری سے گزاری سے کی کشیف لائیں راہت بھائی سے ایک بالکل تازہ غزل ہے جس کی ردیف بس میں نے گزاری کی ہے آپ سنیے گئے بہت بہتر میں نے اعتراف کیا ہے آپ کی بلند ذوقی تھا بہت سے میرے حباب جانتے ہیں کہ میں پیشے سے بھی اور شوخ سے بھی مصور ہوں چڑھی ہوئی ہے جو ندی اتر بھی سکتی ہے جو موت باٹ رہی ہے وہ مر بھی سکتی ہے ذرا سا لہجے کو تبدیل کر کے دیکھا تھا پتا چلا کہ یہ دنیا تو ڈر بھی سکتی ہے ہم ہی پاگل تھے جو کٹتے رہے عیسار کے ساتھ ہم ہی پاگل تھے جو کٹتے رہے عیسار کے ساتھ پھول کی شاخ کو باندھے رہے تلوار کے ساتھ تلوار کے ساتھ اور تیرے لائے ہوئے سیلاک کو معلوم نہیں تیرا میار گرا ہے میری دیوار کے ساتھ اب غزل میں پڑھتا ہوں صاحب ہم ہی پاگل تھے جو کٹتے رہے عیسار کے ساتھ پھول کی شاخ کو باندھے رہے تلوار کے ساتھ تیرے لائے ہوئے سیلاب کو معلوم نہیں تیرا میار گرا ہے میری دیوار کے ساتھ جعفی صاحب مجنو صاحب کمار بھائی بیٹھے بہے ہیں اس غزل کی جو ردیف اس کی بے تکلفی کے لیے میں معذرت خواہ ہوں لیکن ایک روز مرہ جو گفتگو ہے اس کو میں نے غزل بنانے کی کوشش کی ہے از کرتا ہوں کہ اگر خلاف ہیں از کرتا ہوں کہ اگر خلاف ہیں ہونے دو جان تھوڑی ہے اگر خلاف ہیں ہونے دو جان تھوڑی ہے یہ سب دھواں ہیں کوئی آسمان تھوڑی ہے یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے یہ کیا کہ آئے گئے لیندین کی باتیں ہمارے علاقوں میں یہ صوبے میں چناؤ کا موسم تل رہا ہے یہ کیا یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے یہ کیا کہ آئے گئے لیندین کی باتیں میاں یہ گھر ہے ہمارا دکان تھوڑی ہے یہ کیا کہ آئے گئے لیندین کی باتیں میاں یہ گھر ہے ہمارا دکان تھوڑی ہے جو آج صاحبے مسند ہیں کل نہیں ہوں گے جو آج صاحبے مسند ہیں کل نہیں ہوں گے جو آج صاحبے مسند ہیں کل نہیں ہوں گے جو آج صاحبے مسند ہیں کل نہیں ہوں گے سکتر لاؤ یہ کیا کہ آئے گئے ابھی پڑھتا ہوں صاحب میں پیش کر رہا ہوں میرے بھائی کہ جو آج صاحبے مسند ہیں کیا قصہ ہے احمد فراز ہمارے یہاں کے اردو کے بہت محترم شائر ہیں انہوں نے ایک واقعہ بہت خوبصورت سنایا کہ ہمارے اسا تیزہ جسے یہاں پر سب موجود ہیں انہوں نے ایک سرحدی پتھان کو کچھ غزل وزل دے کے شائر بنا دیا میفلوں میں لے جانے لگے لانے لگے ایک مشاعرے میں لے گئے خان صاحب کو کیا معلوم مشاعری کی کیا تیزیب ہوتی ہے شیر جب انہوں نے پڑھا پتھان صاحب نے تو لوگوں نے کہا کہ ایک بار اور پتھان صاحب نے ایک بار اور پڑھ دیا پھر کہا کہ پتھان صاحب سبحان اللہ ایک بار اور بولے خوچے تمہارے نوکر نہیں ہوں ایک بار میں سنو تو میں تو غلام ہوں آپ کو آپ جتنی بار مولے گا اتنی بار پڑھوں گا میں پتھان بھی نہیں ہوں اس کرتا ہوں کہ یہ کیا کہ آئے گئے لیندین کی باتیں میاں یہ گھر ہے ہمارا دکان تھوڑی ہے دکان تھوڑی ہے جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے ناظرین آپ دیکھ رہے تھے رات ہندوری صاحب کی نظمیں غزلیں اس سے پہلے کہ میں ازادت لوں آپ کو یہ بتا لوں کہ ہمارے اگلے اپیسوڈ میں پھر ایک بار ہم ایک عظیم شاعر کے ساتھ آپ کی ملاقات کرائیں گے اور ہم اپنے آرکائب سے ایک ایسی ریکارڈنگ لے آئیں گے جو کہ اردو اور اردو شاعری کے ان عظیم فنکاروں کے لیے ایک بہترین تفہ ہوگا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ہوں ہمارے اس عالمی ٹی وی کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اسے آپ ضرور دیکھتے رہیں تب تک کے لیے مجھے دیجئے زیادت خدا حافظ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ ہماری چینل پر آنے والی ہر ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکیں مجھے دیجئے